موسیقی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ ناظرین میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں میرے نام بابری مینویل ہے بریسگیر پاکوہنڈ جب انڈیا پاکستان کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اور انگلیز سرکار کا دور دورہ تھا تو ریاست پٹیالہ کے ایک مہاراجہ تھے ان کے مامو تھے ان کا نام تھا کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ پنچائیتی آدمی تھے وہ گاؤں کی پنچائیت کے سرپنچ تھے تو یہ کام وہ تقریباً پچیس تیس سالوں سے کر رہے تھے تو اسے پتا چلا کہ ریاست پٹیالہ کے اندر ایک سیشن جج کی سیٹ کھا لی ہے تو وہ اپنے بھانجے کے پاس جاتا ہے جو پٹیالہ ریاست کا مہاراج ہے تو وہ کہتا ہے بھانجے ایک کام پڑھ گیا تو اسے وہ کہتا ہے جی محمود بتائیں کیا کام ہے آپ کو کہتا ہے یارو تیرے سیشن جج دی سیڈ خالی پہی ہے تو میرا دے کچھ کار ہے میں سیشن جج لگ جاؤں وہ ہنس پڑھتا ہے وہ جو اس کا بھانجا ہوتا ہے جو مہاراجہ ہوتا ہے وہ ہنس پڑھتا ہے کہتا اندھے آسٹے تے محمود جی پڑھے لکھے بندی لوڑے تو وہ کہتا ہے یارو کام کی ہے گا جیڈا ہوتے پڑھے پڑھے لکھائی رہے تھے تو بس میں نے اپنا پیپر سائن کر کے دے 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 تے میں لگ جاؤں گا کہ اندھے آسٹے جیڈا وایس رائے ہوئے نا اپنا جیڈا انگریزاں تھا اندھے سائن کرانے نے کہتا ہے یار تو میں نے اپنا پروانہ لے کے دے میں آپ ہی جا کے سائن کرانا تھا اب وہ بھانجا مامو کے سامنے بے بس ہوتا ہے وہ اسے لکھ کے پروانہ دے رہتا ہے وہ وایس رائے کے پاس چلا جاتا ہے اس وقت کا جو وایس رائے تھا انگلینڈ کا جو تینات تھا پاکوہین میں تو وہ اسے کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس یہ لیٹر ہے تو آپ آئے ہیں ویکنسی کے لیے جو سیشن جج کی ہمیں ریکوائیڈ ہے سیشن کورٹ میں تو آپ کی تعلیم کتنی ہے تو کھرک سنگھ آگے سے کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے میری ڈیوٹی وہاں پر کوئی بچوں کو پڑھانے کی تو نہیں ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی طرف وایس رائے اور سوچ میں پڑھ جاتا ہے پھر اسے کہتا ہے کہ اس کے لیے تو سپیشل ایک ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے جج کے لیے تو آپ نے کوئی ڈگری حاصل کی کہتا ہے جی کوئی نہیں میں پینتی سال تو سرپانچاں اپنے پینڈ چیتے میں ایک کام بڑی بخوبی کر لے نہ وہاں تے توسی بس نہ میں ہوں سائن کر دو اب وایس رائے سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ چلو اب اس کے بھانجا جانے اور یہ جانے میں سائن کر دیتا ہوں وہ لیٹر لے کے اگلے دن سیشن کورٹ میں چلا جاتا ہے سیشن کورٹ میں ابھی وہ داخل ہی ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کورٹ کے اندر ایک سائٹ پہ چار آدمی کھڑے ہوتے ہیں کٹیرے کے اندر وہ سامنے ان کو دیکھتا ہے اور پھر دوسری سائٹ پہ دیکھتا ہے کٹیرے کے اندر ایک عورت رو رہی ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے ہاں مائی کی گلے کی وجہ بنی رونی کیوں ہے وہ کہتی یہ جو سامنے چار آدمی کھڑے انہوں نے میرے آدمی کو میرے جو خاوند ہے اس کو مار دی ہے کہتا ہے مار دی ہے کہتی جی ہاں اے جڑا سجے پا سکھ لوتا ہے انہیں ہاچے کئی پھڑی ہی جڑا نال تھی انہیں ہاچے بچی ہی تھی دنجھے کو دو ماں کو سوٹے سا کھڑک سنگھ دیکھتا ہے ان چاروں کی طرف کہتا ہے تو اسی بندہ ہی وہ مارتے تھے یار اے گی گیتا ہے بڑا گسے سے ان کی طرف دیکھتا ہے تو پھر نہ اپنی سیر پہ جا کے بیٹھ چاہتا ہے اتنے دیر میں وہ جو کٹیرے میں کھڑے ہوتے ہیں نا ملزم وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے ہاتھ چیتے کئی ہے انہی سی میرے ہاتھ چیتے ایک ڈانگ جیسی جنہیں اٹھتے اگے وہ چھوٹا جا کھنجر جا لگ رہا ہوتے تھے میں نے اے ہی چھوٹ بول دی پہی اتنی دیر میں وکیل صاحب آ جاتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ میلورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پاس صرف وہ جو کماد میں گنے نہیں ہوتے وہ گنے تھے ان کے پاس تو انہوں نے تو وہ گنوں سے اسے مارا پیٹا ہے تو کھڑک سنگھ پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے بھئی یہ جو کالے کورٹ میں وہ کہتے ہیں جی یہ ان کا وکیل ہے کہ انہوں نے وکیل ہے انہوں نے مطلب کی گلنا دے ہو نا دے پاس یہ نہیں کرتا ہے انہوں نے کٹیرے دے اندر کھڑو وہ لو جی وہ پانچوں کٹیرے کے اندر چلے جاتے ہیں اب وہ پھر سے کھڑک سنگھ پوچھتا ہے اس عورت سے بی بی بتا انہوں نے کیوں مارا انہوں نے کہا جی وہ ساری زبین تھے کبرہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مار دیتا ہے کھڑک سنگھ اسی وقت فرمان جاری کرتے ہیں کہ ان پانچوں کو چوک میں لٹکا دیا جائے اور پھانسی دے دی جائے اس فیصلے کا سادر ہونا ہی تھا اور ویری نیکس ڈیون کو پھانسی دے دی گی اور پٹیالے کے اندر اس کے بعد جتنی دیر تک وہ سیشن جج رہے کوئی بھی کبھی کوئی قتل کا مقدمہ ان کے پاس نہیں آیا اور نہ ہی اس ریاست میں کبھی کوئی قتل ہوا وہ کرائم فری سٹیٹ کہلاتا ہے آج بھی آپ اگر گوگل کر کے دیکھیں اس دور کے اندر تو ریاست پٹیالا کرائم فری سٹیٹ کیونکہ وکیل بھی کسی کا کیس لینے سے ڈرتے تھے کہتے تھے کہ بھائی یہ تو وکیلوں کو بھی سازا دے دیتے ہیں یہ جج تو آج کی یہ جو سٹوری تھی جو میں نے آپ کو بتائی اسی طرح سے اور مزید میرے پاس بہت سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے لئے لے کر آیا کروں گا تو یقیناً آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی گی ملیں گے ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ جو یقیناً آپ کے دل کو محضوظ کرے گی تینکیو